شکریہ جناب سپیکر صاحب تو یقیناً میں اپنی وزیراللہ صاحب سپیکر صاحب اور ادھر اپوزیشن اور حکومتی ارکانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یقیناً سر ہمارے داستان کچھ عجیب و غریب سا ہے ہم نے پہلے انڈین پل میں دیکھے تھی لیکن سر یہ میں میں نے ادھر قرآن پاک بھی لکھایا ہے لاس میں میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ ڈرامے لکھائی ہدایتکار اور پروڈوسر کو دلائیں اور ہمارے سامنے ہی ڈرامے لکھے بھی گئی اور پھر ادھر اس نے بنائی بھی لیکن میں نے اس کو پریزنر وینسی بھی بولا کہ آپ لوگوں نے ڈراما ریلیز ہونے سے پلاپ کر دیا کیونکہ آپ لوگ نلائک ہدایتکار ہے آپ صحیح طریقے سے ڈراما بھی نہیں بنا سکتے یقینی سر ہم پانچ تاریخ کو اسلام آباد سے جب واپس آ رہے تھے تو اٹک میں ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ آرمی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ کرے تھے اور اس نے ہمیں اس بات سے مجھے بالکل دلی دکھ ہوئی ہے کہ جب ہمیں اتار رہے تھے گاڑی سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایکس ایم پی ایس ایب ایکس منسٹر صاحب آپ نیچے اترو میں نے بولا ایکس منسٹر کیوں تو وہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے ادھر گورنر راج لگایا اور آپ لوگ ایکس منسٹر ہو گئی تو میں نے اس کو عادتاً ایسا بولا کہ صرف خیبر پختنخواہ پہ تو آپ لوگوں کا راج نہیں ہے پوری پاکستان کا آپ لوگوں کا راج ہے کوئی مسئلہ نہیں میں پھر بھی لیاقت رہوں گا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری ہی ہو ساری رہے گی تو یقیناً ان لوگوں کے یہ گپتار اور یہ انداز بلکل غیر سنجیدہ تھے غلط تھے پھر ادھر سے ہمیں جب لے کے گیا ہیں تو ہمیں اپائی آر میں جب ڈالا ہے تو وہ اٹک سے نہیں لکھا ہے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر ڈی چوک سے پکڑے اور اس کے ساتھ اتشین اسلحہ تھے اور پانچ پانچ بندے تھے اور وہ افغانی زبان بولتے تھے اور دشتگرد تھے تو میں قسم کہتا ہوں کہ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ کے کہانے بنائی لیکن پھر چلو اس کو وہ اس کے لئے تو کوئی ترتیب بنایا تھا لیکن پھر جب پانچ تاریخ کو ہم گریبتار ہو گئی تو چھے تاریخ کو پھر ان لوگوں نے نو سو نو نمبر مقدمے میں ہمیں دوبارہ ڈالا کہ یہ پھر جا کے کسی اور چائنہ چوک وغیرہ ایسی کچھ لکھا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے دشتگردی کی ہے تو ابھی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں اگر حراست میں ہوں میں اگر موجود ہوتانے میں میں آریسٹ ہوں تو اس کے بعد پھر کیسا میں جا سکتا ہوں اور چھے تاریخ کو پھر میں دوسرا واردات کر سکتا ہوں تو ان لوگوں کے لئے خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا کہ نقل کے لئے عقل کی بھی کوئی ضرورت ہوتا ہے لیکن کاش اگر ان میں ہوتے تو نقل کے لئے بھی عقل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ایک بندہ ابھی اگر ایک سو نو میں مجھے ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر میرے اوپر دشتگردی ڈالتا ہے کہ آپ جا کے خود میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہے تو یہ کون سے منطق ہے ابھی اس پاکستان کے لئے میں ان لوگوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا رہا اس پاکستان کو معاف کرو ایسے غلط ڈراموں سے اس پاکستان کو اور دوچار نہ کریں یقیناً میں ان لوگوں کو میں ان لوگوں کو پشتوں میں ایک ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بہت ظلمی کیا ہمارے ساتھ مغولنیم مغولنیم چی زخمونو تب جارم انقلاب پا پر ہرونو کی رانگارم زب اختن چکلہ سامشم لگ دمشم دہ ذری ذری حساب بدر نگوارم یقیناً سپیکر صاحب یہ اس جگہ پہ ختم نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں بارہ دن تانے میں رکھا بارہ دن ہمیں جوڈیشل نہیں ہونے دیتا تھا پھر جب ہم جوڈیشل ہو گئی اٹک جیل میں آئے ہمارے زمانت ہو گئی تو زمانت کے بعد جی ان لوگوں نے صبح آکے اسلام آباد کے بہت سارے پولیس آئے تھے اور اس نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں لے کے گیا اسلام آباد عدالت میں کہ آپ ایک دوسرے پرچے میں ہیں اور اس میں میں اور نورزیب خان صرف نہیں تھے ہمارے ساتھ اسی بندے جو خیبر پختنخواہ کے ملازمین تھے جو ڈیوٹی پہ معمور تھے جو میرے سیکیورٹی یا دوسرے منشتران کے سیکیورٹی تھی ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی ہے جو ہمیں سیاسی لوگوں کو دیتا تھا یقیناً اس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ اب یہ ایک صبح کے پولیس اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کل اسلام آباد کی پولیس ادھر آ سکتا ہے کل پنجاب کی پولیس ادھر آ سکتا ہے پھر ہم اس کو ادھر ہماری پولیس اس کو چوڑے گا تو یہ کیسا ملک رہے گا ایک ملک میں اگر ادھر پنجابستان ہے اور ادھر پفتنستان بناتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں گیا اس پاکستان کو ہم نے متحد اور متفق رکھنا ہے اور اس کے قانون اور عائین کے پاسداری کے لئے جو ہمارے جنگ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ ان لوگوں نے سر اس کے بعد جب ہم عدالت لے کے گئی ایک ڈراما بہت بہت ایسا عجیب ڈراما ہے میں آپ لوگ بھی مزہ لے گئے اس سے کہ جب ہم عدالت لے گئے تو جج صاحب نے بولا کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا ہے اس نے ڈسچارج کر دیا پرچے کو ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو جسٹس صاحب جو تھا جو ان لوگوں کا آقا تھا اور مولا تھا اس کے چلے جانے سے پھر کچھ نکچ ان صاحب کے ہوائے رنما ہوئے ہیں تو ادھر اس نے جب ڈسچارج کیا ہم نکلتے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس نے یہی بولا کہ نہیں ہم آپ لوگوں کو اٹک جیل لے کے جائیں گے ادھر سے آپ لوگوں کا رہائی ہوگا کیونکہ اس نے جو ہمارے سامنے ڈراما لکھا جس کا کردار کئی اور سے لکھا کسی اور سے تھا لیکن جس کا ہی دائتکار تھا اے ایس آئی سب انسپیکٹر سب در جی اس نے یہ سارا ڈراما لکھا تو کئی اور سے تھا اس نے سب کچھ ادھر ہی کنٹرول کیا اور ہمیں جب وینوں میں بٹھایا تو اس نے میرے سامنے ہی عدالت میں لپون پہ یہ کہا کہ یار آگے آ جاؤ ترناول کے طرف جاتے ہیں دوسرے طرف پہ خطرہ ہے تو خطرہ کس بات کی تھی اور اگر خطرہ تھی تو اس نے کونسی کہاں ایمپرمیشن دی تھی اس کے ساتھ ایک منسٹر ریکم پی اے تھی ستر بہت سی بندے تھی اس نے کونسا حفاظتی اقدامات اٹھایا تھا کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھا جی پھر جب ہم آئے ترناول تانی کے سامنے کڑے ہو گئی تو اس میرا بیٹا اور میرے دوست میرے پیچھ پیچھ آ رہے تھے کہ ابھی تو نہ کوئی پرچا رہا اور نہ کوئی زمانت باقی ہے تو ہم اس کو آٹک سے لے کے جائیں گے تو ان لوگوں کے ان لوگوں کو ترناول تانے میں بند کیا ابھی ان لوگوں کو بیوکوپی ادھر بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر ترناول تانے میں آپ نے بند کیا تو پھر سنجانی میں وہ مقابلے میں کیسے آ گئی کہ وہ مقابلے سے پہلے آپ نے ادھر بند کیا اور آپ کے تواصل میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تانے ترناول کے اس ٹائم کے سی سی ٹی وی کیمرو کے وہ جو ویڈیو ہے وہ وہ لوگ ڈیلیٹ نہ کرے اس سے سب کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یقیناً سر جب ہم توڑے آگے نکلے تو ان لوگوں نے سپیڈ کے لائن سے سنٹر پہ اور سنٹر پہ بالکل آخر میں گاڑی لے گئی گئی اور رکوایا جیسے کہ اڈے میں گاڑی کڑے ہوتے نا ایسا ہی گاڑی کڑا کیا ایک بند دو تقیباً آٹھ سے بارہ بندوں تک نیچے سے آئی اور ایک کا شیشہ توڑا اور تین تین پتر مارے گاڑی کو پھر یہ گاڑی سٹاپ سے آگے ہوا دوسرا آگے کر دیا اس کا بھی شیشہ توڑا آرام سے اور پھر چوتے کا اور پھر آخر میں ایک گاڑی کے ٹائر مارے اور اس نے ہوای پائرنگ شروع کی ہم اس کو کہتے تھے کہ سیدھا سیدھا مار اگر سر پہ نہیں مارتے تو پھیروں پہ مار تو ان لوگوں نے مارتی کیوں نہیں تھے جب دشتگرد تھے تو ان لوگوں نے یہ ڈرامہ رچا کے پھر آخر میں بولتا ہے کیار یہ تو ایم پی اے کا بیٹ آئے تھا اور ہماری اوپر حملہ کر کے اور سارے قیدیوں کو پرارنگ کیا پھر یہ اتنے بہادر تھے کہ آٹھ یا دس پولیس نے پھر بہت سی بندوں کو پھر واپس پکڑ کے اور اندر گینوں میں ڈالا تو یہ ڈرامہ ان لوگوں نے جھوٹ رچایا میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ کلام پاک ہے اللہ کی قرآن مجید ہے میں اس پہ حلب اٹھاتا ہوں کہ یہ بالکل ڈرامہ تھا جھوٹ تھا سپریم کورٹ کے جج صاحب اگر آپ نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے آپ انصاب کی کرسی پہ ہو تو اس ڈرامے کو آپ نے بنقاب کرنا ہے اور جس نے بھی غلطی کیا اس میں اس کو قرار واقعی سزا دینا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے سر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہم اگر میں بینگ ای منسٹر میرے ساتھ کے حادثہ پیش آتا ہے تو پھر عام پاکستانی کا کیا سوچ ہوگا اس پاکستان کے لئے اور اس قانون اور اس آئین کے لئے یقیناً سر اگر یہ قانون اور یہ آنی آئین کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کلوار ہوتا رہا تو یہ ساری زیادہ تر لوگ تو باہر ملکوں میں چلے گئے یہ باقی بچے کچے جو ہے یہ بھی ادھر نہیں رہے گا کیونکہ اس کو نمال و جان کی تحبز ہے آئین اس کو تحبز نہیں دیتے اگر دیتے تو صرف کچھ گھنڈوں کو دیتے ہیں تو یہ ادھر سے آئین اور قانون سے اگر لوگ بتنپر ہو گئے اور جنگل کے راج ہے بھی اور ایسا چلتا رہے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب سے ہمارا یہ اپیل ہے اور یہ کوئی بھی اس کو پہنچائے کہ اس کا خود نوٹس لے اس مسئلے کا جو پہلے بھی جتنے پرچے ہوئے ہیں جتنی بھی سیونے کیا ہوئی ہے اس کے اگر سو میں سے ایک تقاضہ بھی پورا کرتے ہیں تو ہمیں پانسی لگائے اگر نہیں تو اس نے جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے جناب سپیکر صاحب میں توجہ چاہیے سپیکر صاحب اس کے بعد پولیس کے ساتھ جو ایک ان لوگوں نے ایک تلوار دیا ہے جناب سپیکر صاحب توجہ چاہیے کیونکہ بہت حلطلب مسئلے پہ میں بات کرتا ہوں ان لوگوں نے پولیس تانوں میں ان لوگوں نے ایک جال بنایا ہے کہ پلان 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 ملزمان اور اس کے ساتھ دو ہزار اور اس دو ہزار صرف اس کے لئے جال ہوتے ہیں جو ریڑی جو کنڈیکٹر جو چھوٹی موٹی لوگ جو مزدور لوگ ان کو پکڑ کے اس میں لے کے آتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں جو پیسے نہیں دیتے ہیں تو وہ دو ہزار کی گنتے میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ میں ابھی اس خیبر پفتنخواہ کی سی ایم صاحب سے بھی یہی درخواست ہے اور پاکستان کی چیپ جسٹس سے یہی درخواست ہے کہ اس کو اس تانوں میں جو معلوم ہیں اس کے اوپر پیپ آئی آر کرے نامعلوم تو ویسی بھی نامعلوم ہے اس کو کبھی کسی نے تو معلوم نہیں کیا تو میرے ایک کعال میں اس یہ دو ہزار اور تین ہزار بندیں نامعلوم ڈالنا یہ صرف پولیس کے ہاتھوں میں ایک چوری دینا ہے ایک تلوار دینا ہے کہ غریب لوگوں کے گلے کٹی یقینی سار دستانی تو بہت ہے لیکن اس جو ہمارا وزیری داخلہ صاحب ہے جو وہ صرف وزیری داخلہ نہیں ہے وہ جنرال بھی ہے وہ آرمی چیپ بھی ہے وہ وزیریعظم بھی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چرمین بھی ہے اس نے سارے عہدے جو سنبالے ہیں سارے مصیبتوں کے جڑوہ ہیں اس نے بغیر کچھ اس دن اس نے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ذمہ دار بندے کے ہوتے ہوئی بھی ان لوگوں نے چار چار گھنٹے ہمارے اوپر پروگرامیں چلائے یقینی یقینی ان لوگوں سے مجھے تو نبرت ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتے ہیں ایک ذمہ دار بندہ جب بات کے جڑ تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ ٹی وی پہ جا کے تین تین گھنٹے اس ایک بات پہ ان لوگوں نے تو ہمارے خاندانوں کو جو عذیت ہی پہنچائے ہیں اس کے لئے میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جج صاحب اگر آپ آپ انصاب کی کرسے پہ ہیں تو آپ نے اس مسئلے کو از خود نوٹس لینا ہے اور ایسے مسئلے جدر بھی ہوتے ہیں تو آپ اس پہ اس پہ انصاب کہ ہم آپ سے انصاب چاہتے ہیں ہم اپنے طرف داری نہیں چاہتے ہیں آپ ایک پختون ہونے کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے ناتے ہم آپ سے حپیل کرتے ہیں کہ یہ ظلمیں یہ جو جبر یہ درگوئی یہ ڈرام بازی یہ سب کچھ بند کرے ورنہ یہ پاکستان میرے خیال میں تو ایسی حالت میں نہیں چلتا ہے اور یقیناً میں ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے میں ایک شیئر بولتا ہوں اور اس پہ اقتفاق کرتا ہوں کیونکہ انورزیب خانلہ ابھی کچھ بولے گا بہت سارے باتیں ہیں میرے دل پہ بہت سارے باتیں ہیں لیکن میں اس لئے ابھی نہیں کہتا ہوں کہ کچھ انورزیب خانلہ کے لئے بھی چھوڑتا ہوں میں شائر نہیں ہوں تو اس لئے شیئر زیادہ تر مجھے یاد نہیں آتے تو میں اس لئے یہ پیپر سے پڑھوں گا میرے ہاتھ میں تلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں تلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے پکر امن عالم تجھے پکر اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہو رہا ہے تو غروب ہو رہا ہے تو غروب ہو رہا ہے تو غروب ہو رہا ہے